پاکستان نے جب سے دہشتگردوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کی ہے تب سے ہی پاکستان آرمی کی چیک پوسٹوں پر حملوں کا بہت دباؤ رہا ہے یہ حملے زیادہ تر دستی پموں، بکش حملوں یا ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ہوتے تھے ان حالات میں حملے کے دوران موچے بیکار تھے وقت کا تقاضی تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ٹھوڑا جاتا جس سے چیک پوسٹ پر بہتر سیکیورٹی کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی جان کا تحفظ بھی مفکر ہو سکے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے ایک ایسی آرمرڈ گارڈ پوسٹ بنائی جو کہ ایک وقتر بند گاڑی کی طرح سپاہی کی حفاظت کر سکے اس حفاظتی حسار کو آہن کا نام دیا گیا آہن ایک مربع شکل کا حفاظتی کمرے کی طرح ہے جس کے اوپر کے حصے میں دو سپاہیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے تاکہ اوپر کا سپاہی بہ آسانی حجت کر سکے اوپر کے حصے میں ہیوی مشین گن یا لائٹ مشین گن نصب کی جا سکتی ہے شدید گرمی کے موسم سے بچنے کے لئے اس گارڈ پوسٹ میں ایسی بھی موجود ہے جبکہ بجلی سولر سسٹم یا بیٹری سے مہیا کی جا سکتی ہے یہ گارڈ پوسٹ انتہائی سخت سٹیل کی بنی ہوئی ہے جس پر لائٹ مشین گن سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم یا دستی بم کا حملہ اثر نہیں کرتا جبکہ گارڈ پوسٹ کی کھڑکیاں بھی بلٹ گروف شیشے کی بنی ہوئی ہیں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس گارڈ پوسٹ میں ایک دروازہ ہے جبکہ سراغ نمہ کھڑکیاں بھی موجود ہیں کھڑکیاں اس لیے کہ جب دشمن مختلف اطراف سے فائر کھولتا ہے تو سپاہی کا کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے یوں سپاہی اس گارڈ پوسٹ کے اندر بیٹھ کر ان مختلف چھوٹی بڑی کھڑکیوں سے دشمن کی نشاندہی کر کے نشانہ لگا سکتا ہے یوں سپاہی بھی محفوظ رہتا ہے اور حملہ آور بھی مارا جاتا ہے خود کو محفوظ کر کے دشمن کو ان چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے نشانہ بنانے کا آئیڈیا نیا نہیں ہے لیکن بہت کار آمد آئیڈیا ہے